علی امین گنڈاپور کا سرندر جھوٹ پر جھوٹ کچھ تو خدا کا خوف کرو صحافی صدیق جان نے وزرعالہ کے پی کے سارے جھوٹ بے نقاب کر دیئے صحافی صدیق جان کے مطابق علی امین گنڈاپور پر اسرار گمشدگی کے بعد منظر عام پر آئے جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آپ کو دیں وہ غلط نہیں تھی جیسے ہی خبر آئی کہ علی امین گنڈاپور غائب ہو گئے ہیں تو میں نے کے پی ہاؤس کال کی علی امین گنڈاپور کے ایک قریبی شخص نے کہا کہ جب مجھے عمران خان سے ملاقات کا موقع ملے گا میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر جاؤں گا اس وقت عمران خان کو بتاؤں گا کہ علی امین گنڈاپور نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے صحافی صدیق جان کے مطابق علی امین گنڈاپور قافلے کے ساتھ تھے اس وقت ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اس کے بعد وہ اچانک کئی پہاریوں سے چھوٹی گاریوں پر چائنہ چونک جاتے ہیں اور وہاں ایک منٹ کا خطاب کر کے کی پی ہاؤس چلے جاتے ہیں صدیق جان کے مطابق کی پی ہاؤس کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی لیکن علی امین گنڈاپور پہنچے اس وقت رینجرز اور پولیس نے گھراو کر لیا کی پی ہاؤس کے دروازوں کو توڑا گیا وہاں علی امین کے بجائے شیخ وقاس اکرم کو تلاش کیا جا رہا تھا اسی دوران مجھے ذرائع سے پتا چلا کہ علی امین گنڈاپور پشاور روا نہ ہو گئے ہیں صدیق جان کے مطابق میری تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ بھی کافی برہم تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور کا معاملہ سیٹ تھا پارٹی نے سب کچھ جانتے بوچھتے علی امین گنڈاپور کے غائب ہونے کے بیانات دیئے صحافی نے کہا کہ یہ بات تو تیہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کمپرومائش تھے علی امین گنڈاپور کی پوری تقریر ٹی وی چینلز پر لائف دکھانا بھی معاملے کو مشکوک بناتا ہے علی امین گنڈاپور کی زبان اور ان کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ عجیب و غریب بیانات دے رہے تھے اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بول رہے تھے صدیق جان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب خدا کا خوف کریں جب نکلا تو ایک روپیہ جیب میں نہیں تھا اور بارہ ازلا کروس کر کے پشاور پہنچا آپ کے پی کے کے وزیر آلہ ہیں وہ پیدل نکلتے ہیں اور پھر اچانک پشاور پہنچ جاتے ہیں پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا جبری گمشدگی کا بیانیاں بھی تباہ و برباد کر دیا